کہ ایک روز حضرت بابا فرید الدین گھنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک روز انہوں نے ارز کیا اپنی والدہ ماجدہ کو کہ اللہ کا شکر ہے امی جان جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے تو میری تحجد کا ادا نہیں ہوئی یہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بات کہی اپنی والدہ سے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میری تحجد نہیں ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے جواب دیا کہ مسعود آپ کا نام ہے مسعود فرید الدین آپ کا لقب ہے فرید الدین مسعود گنج شکر آپ کا ٹائٹل بن گیا ہے تو انہوں نے فرمایا مسعود بیٹے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں تمہاری ماں کے دودھ کا کمال ہے جب سے تم پیدا ہوئے میں نے بے وضو کبھی تمہیں دودھ نہیں پلایا تھا بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا تھا یہ اس دودھ کا کمال ہے جو تمہاری تحجد چھوٹنے نہیں دیتا تو یہ ایک سوچ کا ایک انگل ہے جو عام طور پہ جب مرد نظر انداز کر بیٹھتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں کسی مرد کا ذکریہ سند رہ گئی یا بیٹے کا تو میں اس کے پوزیٹیو پہلو کو لے رہا ہوں اللہ بہتر جانے کہ اس وقت ان کی نیت یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی مگر میں اس کا پوزیٹیو رخ دکھا رہا ہوں کہ وہ یہ اگر سمجھیں یا نہ سمجھیں ممکن ہے عدد تھوڑا ہے سندیں تھوڑی رہ گئی کر دیا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس مرد کو بھی سند ملتی ہے وہ سند لے ہی نہیں سکتا جب تک اس کی ماں یا اس کی بیوی کا ہاتھ اسے اس قابل بنانے میں نہ ہو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکو کہ تمہاری جنت تمہاری ماںوں کے قدموں کے نیچے ماںوں کے قدموں کے نیچے جنت اس لیے ہے کہ ماں ہی بچوں کو جنت پہنچنے کے قابل بناتی ہے اور اگر ماں سیرہ پہ تربیت نہ کرے تو بچے دوسرے گھر میں چلے جائیں گے جنت میں جانے کی بجائے اور سمجھ چلے جائیں گے باپ تو بالعموم کامکاج میں روزگار میں جوب میں بزنس میں صبح سے شام تک مصروف ہوتا ہے اور پیدا ہونے سے لے کے پلنے تک بچے کو پیدائش کے بعد دودھ پلانا کھانا کھلانا نیپی صاف کرنا واش روم لے جانا کپڑے پینانا سکول بیجنا کھلانا پالنا سارے مور بچے کے ماں کے ہاتھ سے ہوتے ہیں تو ماں جس طرح کی سیرت چاہیں بچے کو دے دیں اگر دین کی تربیت پر توجہ نہ دیں ماں تو بچہ از خود باپ جتنا بھی نیک ہو ماں کنٹریبیوٹ نہ کرے اور محنت نہ کرے تو بچہ اس راستے پر آسانی سے نہیں چل سکتا لہذا جو بھی حسن کارکردگی کی سند یہاں سے لے یہ اللہ کی بارگاہ سے لے یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے لے جہاں سے بھی اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا نیکی پر تقوی پر خدمت دین کی خدمت گزاری پر اللہ اور اس کے رسول کی تابداری پر وفاداری پر جو بھی جس قابل نیکی کے قابل ہوگا تو اس کا اصل کریڈٹ اس کی ماں کو جائے گا اس لیے ایک شخص نے حضور اللہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ میرے لیے بہترین صحبت کس کو دوں اپنی سنگت و خدمت کس کو دوں کس کا حق ہے مجھ پر فرمایا تمہاری ماں کا آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ماں کے بعد پھر کس کا حق ہے فرمایا تمہاری ماں کا اس نے پھر پوچھا اس کے بعد پھر کس کا تیسری بار پھر فرمایا تمہاری ماں کا مقصد بات کا یہ ہے کہ تین گناہ کا ہے ماں کا پھر باپ کا پھر جو جو فیملی میں باقی لوگ ہیں یہ سارا کس لیے کہ اگر نیک ہو گیا بچہ تو اس کی ماں کا کنٹیبیوشن ہے اور اگر خدا نہ خواستہ برے راہ پر چل پڑا تو اس کی ذمہ داری بھی ماں پھر ہے تو صدقہ جاریہ بھی ہے اور عذاب جاریہ بھی ہے یعنی ماں نے اگر تربیت نہیں کی باپ کی تو پاس پرس ہوگی ہی ہوگی باپ تو چھوٹ نہیں سکتا قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنے اہل و ایال کو فیملی کو بچوں بیوی بچوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ تو شوہر پر باپ پر تو مرد پر تو ساری ذمہ داری ہے پوری فیملی کا جو یونٹ ہے اس کے تمام میمبرز کی ذمہ داری ہے مگر بچوں کی تربیہ تو پرورش میں کئی گناہ زیادہ ہاتھ ماں کا ہوتا ہے اس وجہ سے یا پھر جب شادی ہو جاتی ہے پھر بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے بیوی اگر نیکی کو نہ سمجھے اور نیکی کی اہمیت کو نہ جانے اور اس کو یہ شعور نہ ہو کہ اس نیکی کو قائم کرنے نیکی کو بڑھانے نیکی کو محفوظ کرنے نیکی کو پالنے نیکی کو فروغ دینے میں ہماری ذمہ داری ہے اگر یہ شعور خاتون خانہ کو نہ ہو تو وہ شوہر کو بھی نیکی اور بلائی کے کام سے روک دے گی آپ سوچ سکتے ہیں کیسے روک دے گی بھئی وہ رات دن جب کام کرے گا تو اسے جگڑا کر دے گی کتنے دن جگڑا برداشت کرے گا یا گھر ٹوٹ جائے گا یا اس کا دین کی خدمت کا نظام ٹوٹ جائے گا اگر اس پر اڑے گا تو گھر ٹوٹ جائے گا اگر گھر کو بچائے گا تو دین کی خدمت کی راہ سے ہٹ جائے گا اگر اس کی بیوی اس بات کا احساس نہیں رکھتی اور اس کی ڈائریکشن ڈیفرنٹ ہے اس کی ڈائریکشن ڈیفرنٹ ہے تو ان اینی کیس اولاد ہے تو ماں کا حق وہ جب بیٹا شوہر ہو جاتا ہے تو بیوی کا حق یہی وجہ ہے کہ جب دین کا کام آپ کرتے ہیں تو اس میں بطور فیملی انوالو ہونا ضروری ہوتا ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اگر انوالومنٹ دین کے کام میں بطور فیملی ہوگی ادھر گھر والے مرد شوہر بیٹھے ہوں گے ادھر بیویاں بیٹھی ہوں گی ادھر بیٹے بیٹھے ہوں گے بھائی بیٹھے ہوں گے ادھر بینیں بیٹھی ہوں گی ادھر بیٹے ہوں گے ادھر بیٹیاں ہوں گی اکٹھے آئیں گے اکٹھے سنیں گے اکٹھے تربیت پائیں گے اکٹھے گھر جائیں گے دلچسپیاں اگر مشترک ہو جائیں گی تو ان کے دین کے کام میں باہمی فاصلے نہیں ہوں گے اس کی فکر بھی مشترک ہو جائے گی یہی آپ نے ادارہ بنایا مسجد بنانی ہے سینٹر بنانا ہے رمضان المبارک کے لیے افطار کرنا ہے خیرات کرنی ہے چیریٹی کرنی ہے دینی اجتماعات کرنے ہیں تمام چیزوں پر خرچ ہوتا ہے نا بھی آپ نے کرائے پر لیا پر دیگر اخراجات ہوں گے وہ اخراجات آپ نے جو لوگ انوالو ہوتے ہیں اس نیکی کے کام میں وہی مل جل کے پوری کرتے ہیں کہیں سے پیسے آتے تو نہیں ہیں اب اگر فیملی ایز ای فیملی انوالو نہیں ہو تو شوہر دینا چاہے گا تو لا معالی انکم تو وہی ہے نا اس کی جس انکم سے گھر بھی چلنا ہے بچوں کی ضروریات بھی پوری ہونی ہے اور وہ انکم بیوی کو بھی معلوم ہے اب اس انکم میں سے نکال کے دے گا اس پر بھی کل کوئی جگڑا ہو سکتا اگر بیوی اور شوہر ایک پیج پر نہیں ہیں تو یہ فرض تھا شوہر کا ایک فرض ہے کہ وہ ایک پیج پر ہوں آپ کو بتایا کتنے گھرانوں میں جگڑے ہوتے ہیں اس بات پر کہ لڑکا پاکستان سے آیا محنت کی مزدوری کی کمائی شروع کی اور جو یہاں آتا ہے مجوریٹی ان کی ایسی ہے کہ پیچھے ان کے والدین یا بین بائی محتاجی میں ہیں غربت میں ہیں ضرورت مندی اور حاجت مندی میں ہیں تو لوگ کما کے پیچھے بھی بیجتے ہیں گھر بھی چلاتے ہیں والدین کو بیجتے ہیں بائی بین کو بیجتے ہیں بائیوں کی بینوں کی چھوٹوں کی شادیاں کرتے ہیں کسی کے پاس گھر نہیں ہوتا گھر بنا دیتے ہیں دکھ سکھ ہوتا ہے بیمار علاج کرتے ہیں تو پیچھے پیسے بیجتے ہیں آپ نے سنا کتنے گھرانے ایسے ہیں میان بی بی اگر ایک بیج پر نہیں ہے تو اسی پر جگڑا ہو جاتا ہے پھر میں نے دیکھا لوگ چوری بیجتے ہیں چھپ کر اب یہ کوئی اخلاقی اور خوشگوار زندگی نہیں ہے چھپ کے بیج رہے ہیں کیوں جی میری بی بی جگڑا کرتی ہے کئی کیس میرے پاس آتے ہیں میں بیٹھا کے انہیں سمجھاتا ہوں کہ بیٹے آپ آپس میں چیزوں کو سیٹل کریں ایک میٹر تھا تو اس کو پھر میں نے سمجھایا کہ تم گھر کتنی تنخواہ ہے گھر کیا دیتے ہوں وائف کو کیا دیتے ہو وہ کہتے تھا سارا خرچ گھری دے دیتا ہوں سارا خرچ تو دیتے ہو گروسری کے لیے وہ گھر کے بل ادا کرتی ہے کرایا جاتا ہے بل جاتا ہے گروسری جاتی ہے کچن چلتا ہے بچوں کی فیس اخراجات ہوتے ہیں وائف کو جیب خرچ ایکسلوسف کو جو اس کے رسپوزل پر پیسے ہوں اور آپ نہ پوچھیں اس کی مرضی وہ کتنے دیتے ہو بعض لوگ اس کا سوچتے ہی نہیں ہاں یا تو یہ کہ آپ دے دیتے ہیں یہ سارا نمسم وائف کو اور سارا نظام وائف آپ کی خاتون خانہ چلاتی ہے وہ جیب خرچ بھی ہے اخراجات بھی ہیں سارا اس طرح کی سیٹلمنٹ تو ڈیفرنٹ بات ہے اگر گن گن کے چیزوں کو دینا ہے تو میں نے پوچھا اس کے اپنی ضروریات کے لیے کیا دیتے ہو نہیں میں نے کہا بیٹے اس کی ضروریات کے لیے اتنا دے دو گھر کے لیے اتنا بچوں کے لیے اتنا اور اپنے والدین کو اس کو ڈیکریئر کرو بھیجنے کے لیے اتنا تاکہ ہر کام جو کرو اس میں ساروں کا علم دونوں کا جوائنٹلی شامل ہو مقصد یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جس کو آپ جب ڈیولپ نہیں کرتے تو پھر بعض اوقات شوہر کوئی کام بیوی سے چھپ کے کر رہا ہوتا ہے بیوی شوہر سے چھپ کے کر رہی ہوتی یہ زندگی عذاب ہے یعنی باہمی اعتماد کا بھی فقدان ہے یہی پوزیشن دینی کام میں ہوتی ہے رشتوں کے ساتھ رشتہ نبانہ اس میں بھی یہ پروپلمز ہوتی ہیں اور دینی کام میں جب آپ خرچ کرتے ہیں بیشتر افطار اپنے ذمہ لے رہے ہیں یہ کام لے رہے ہیں تو بیوی کو افطار کی محبت اور چاہت ہوگی تو آپ کو اپنا جوائنٹ خرچہ ہے گھر کا نکال کے دے رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لے گی ممکن ہے وہ کہے ایک دن آپ افطار دے رہے ہیں ایک دن میں نے بھی دینا ہے تو کتنی خوشی اور راہت ہوگی کہ ساری فیملی جوائنٹ لی ایک کام نیک کام میں اور اللہ کی رضا لے رہے ہیں اور اللہ کی عطاوں میں شریک ہو رہے ہیں تو مقصد بات کا یہ ہے اس طرح تعلیم ہے جب میاں بیوی دونوں شریک ہوں گے تو اولاد کے لیے ایزی ہو جاتا ہے دو پاتھ الگ ہونا گھر میں دو راستے الگ ہوں تو اولاد کے لیے نیفیکلٹی ہوتی ہے کہ باپ کی راہ پہ چلے یا ماں کی راہ پہ چلے اگر دونوں کی راہیں جدا ہیں تو اولاد کس راہ پہ جائے گی اولاد کو اس تقسیم کا بڑا نقصان ہوتا ہے اگر دونوں کی راہ ایک ہو دونوں کا راستہ ایک ہو خدمت وفاداری تابداری دین کی نوکری دین کا شعور تعلیم و تربیت کا شخف ایک ہو تو پھر اولاد ڈیوائیڈ نہیں ہوتی منٹلی اولاد بھی آسانی سے اس راستے کو فالو کرتی کہ جب ماں باپ دونوں آئیں گے تو اولاد بچے ساتھ ہی آئیں گے ساتھ آئیں گے تو اب میں اس کو کہہ رہا تھا محمود شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ خواتین بچوں کو چپ کروائیں وہ جب کاروائی شروع ہو رہی تھی تو وہ میں اس کہنے لگا میں نے کہا پھر یہ بھی بچوں کو چپ کروائیں تو بچے تو نہ ہوئے پھر بچوں کو چپ کہاں سے کروائیں وہ چھوٹے بچے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے کھیل رہے ہیں ان کو کھیل رہے ہیں کھیلتے 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 اس عمر کو پہنچ جائیں گے خود چپ ہو جائیں گے پھر بیٹھ کے سنا کریں گے ماں ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہاں سے چپ کرائیں انہوں نے بھاگنا بھی ہے کھیلنا بھی ہے لیکن اللہ کی جان یہ میں سوچ رہا تھا تو اپنے ہاں بھی چپ ہو گئے بچے انہیں بھاگنا بھی بند کر دیا نہ کوئی بھاگ رہا ہے نہ کوئی شور نہ شرابہ کچھ بھی نہیں ہے پتہ نہیں ہوں بچے کہاں گئے کدھر گئے وہ جو محمود شاہ کو تنگ کر رہے تھے شور شرابہ کر رہے تھے وہ سارے ہی چپ ہو گئے اپنے ہاں مقصد بات کا یہ ہے کہ والدین یہ جو مراکز ہوتے ہیں جب بچوں نے ساتھ آنا ہے تو بچوں نے بچوں کی تیرے ڈیل کرنا ہے اب آپ کو سمجھا رہا ہوں کئی پرانے وقتوں میں مسجدیں ایسی توتھ ہوتی تھی بزرگ لوگ مسجدوں کی انتظامی ہوتے تھے وہ ڈانٹتے تھے ماں کو چپ کرو پنجابی میں بچوں کو چپ کرو شور شرابہ کر دے کھنگامہ کڑا کرتے تھے بھائی اللہ کے بندے وہ ان کے کے لئے بیٹے بچیاں نہیں ہیں آپ ہی کہ وہ بیٹے بیٹیاں ہیں ادھر باپ بیٹھا ہے ادھر ماں بیٹھی ہیں تو کومن سپونسیبیلٹی اور بچے چھوٹے ہیں گھر چھوڑ کے آنے والے نہیں ہیں آئے ہیں تو بچے نے تو بچے کے طور پر یہ اپریٹ کرنا ہے تو اس کو ان کو کھیلنے دیں آپ اپنے کام میں لگ جائیں وہ اپنے کام میں لگیں گے اپنی عمر کو پہنچیں گے تو چپ ہونے والے بھی ہو جائیں گے یعنی یہ سارا ایک یہ اپروچ ہے یہ ریالسٹک اپروچ ہے نیچرل اپروچ ہے یومنسٹک اپروچ ہے انسانی اپروچ ہے فطری اپروچ ہے تو بچےوں کی دلچسپی پیدا ہو جائے گی کہ ہم نے منحج القرآن کے مرکز پہ جانا ہے اکٹھا ہم میابو جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں ہم مسجد میں جا رہے ہیں پیرنٹس کے ساتھ ہم کلاس ہے سنڈے کی ویک ہیں اس پہ جا رہے ہیں تو اس طرح بچوں کو ایک راستہ دکھائی دیتا ہے بچوں کی ایک وابستگی ہوتی ہے ایک رغبت پیدا ہوتی ہے ایک ماحول سے ایک انسٹیچوشن سے مسجد سے خاص سرگرمیوں سے معنوس ہوتے ہیں بچے معنوس ہوتے ہیں یہی معنوس ہونا آہستہ آہستہ انہیں وابستہ کر دیتا ہے اور یہی وابستگی ان میں پختگی لے آتی ہے معنوس ہوتے ہیں یعنی اس کو راہ ملتا ہے راستہ ملتا ہے اس سے پھر ان کی طبیعتیں معنوس ہوتی ہیں اور معنوسی سے پھر ان میں وابستگی پیدا ہو جاتی ہے اس سے پختگی آ جاتی ہے پختگی آ جاتی ہے تو وہی پھر ریپلیس کر لیتے ہیں وہ پھر ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں تو یہ یہ سارا راستہ بچوں کو انگلیاں پکڑ کے چلانا ایک منزل کی طرف لے جانا منزل تک پہنچانا اس میں ماں باپ کی مشترک ذمہ داری ہوتی اور یہ تب ہی نبائی جا سکتی ہے اور فیملی انوالو بہت سے لوگوں کا ٹرنڈ ہے یہ تو ہم نے ایٹیز کے زمانے میں تو دینی اجتماعات دینی کاموں میں خواتین کو پاکستان کے اندر تو شاید عرب دنیا میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہوگا ایٹیز کی بات کر رہا ہوں ایسا ہی ہوگا اب بھی اس طرح ہے تو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اس خطے میں تو خاص طور پر خواتین کو مساجد میں سینٹرز میں دینی اجتماعات میں کونفرنسز میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ خواتین کو کیوں آنے دے گا خواتین نہیں آتی تھی یہ اس پورے برے صغیر پاک و ہند کے خطے میں یا بلکہ عالم اسلام میں پہلی آواز ہم نے بلند کی میں نے بلند کی اور دس پندرہ سال جنگ لڑی فتوے لگتے تھے ہمارے اوپرے فتوے پندرہ سال جنگ لڑی لوگ تصور میں نہیں لاسکتے تھے کہ عورتوں کو لے گئے آ جائیں کونفرنسز میں اجتماعات میں تو یہ لڑتے لڑتے یعنی جنگ لڑتے لڑتے تو اللہ کی شان اللہ نے ہمیں ایسی کامیابی دی کہ فتوے لگانے والوں نے خود بھی خواتین کے اجتماعات پر شروع کر دی الٹی میڈی سرہ پر چل پڑے لوگوں کو شعور آ گیا آہستہ آہستہ بات سمجھ آ گئے میں یہی بات سمجھاتا تھا کہ جب دین سیکھنے کا اور تربیت پانے کا وقت آتا ہے اس وقت آپ خواتین کو گھر چھوڑ گیا جاتے ہیں ان سے توقع کیسے کریں گی کہ وہ اپنی اولاد کو دین سکھائیں گے جہاں دین سیکھا جانا ہے یا سکھایا جانا ہے جن کی تربیت ملنی ہے شعور ملنا ہے اس کی اہمیت سیکھنی ہے وہاں آپ کبھی زندگی میں ایک بار ہی نہیں لے کے آنے کو تیار خواتین کو نہ ان کے ماں باپ کبھی لے کر گئے تھے اسی حالت میں بچی جوان ہو گئی شادی ہوگی ناب ان کے شوہر سسرال لے کو جانے کو تیار ہے تو جب اس نے دین کا سنا اور سیکھا ہی نہیں ہے اس سے آپ توقع کیا کریں گے وہ بچوں کو کون سے دین کے اوپر چلائیں گی راہ اس سے نسلیں خراب ہوتی ہیں اس کے لیے میں نے جہاں کئی محاظوں پر ہم نے جنگ لڑی کئی محاظوں پر یہ تجدید دین کا کام تھا یعنی کلچر لوگوں کی سوچ کو بدلا سوچے بدلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس کے پیچھے خاندانی ثقافتیں ہوتی ہیں علاقائی ثقافت اور کلچر ہوتا ہے رسم رواج ہوتے ہیں ایک تینیشنل سوچ ہوتی ہے بالکل ذہن پتھر کی طرح جمع ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو بدلنا اور ایک بریک تھو کرنا بڑا difficult ہوتا ہے تو سالہ سال کی struggle کے بعد الحمدللہ آپ کے سامنے اللہ کا شکر ہے پہلے کوئی تصور کرتا تھا کہ مرد بھی بیٹھے ہوگے اور خواتین بھی کرسیاں ڈال کے ساتھ بیٹھے ہوگے یہ تصور بھی نہیں تھا تو اب اللہ کا شکر ہے اس سے awareness ہوتی ہے اب اس سے بطور family دین سمجھنے دین کو practice کرنے دین کو propagate کرنے دین کے کام کو strengthen کرنے مضبوط مستحکم کرنے اور اس کی اشاعت کرنے کے عمل میں بطور family شریک ہو گیا اس کا آغاز آپ کو مبارکو یہ تحریک منحج القرآن نے پوری دنیا میں اس کی بنیاد رکھی ہے میں نے ایسے بھی مظاہر دیکھے کہ بڑی مشکل سے میرے فکر سے لے لے کے میں یورپ میں دنیا میں کہیں گیا تو اجتماع میں تو انہوں نے بٹھا لیا خواتین کو مگر سات آٹھ دس فٹ کا ایک لمبا سا ایک موٹی چادروں کا پورا پردہ ڈالا ہوا تھا اور خواتین نظر ہی نہیں آتی تھی جو چھپا کے تو میں نے پوچھا یہ کیا کیا ہوا ہے کہتے ہیں جو پردے کے لیے یہ یورپ کا ایک ملک میں میں نے ان سے پوچھا شادیوں پر جاتے ہیں میں نے کہا اس میں پردے ہوتے ہیں دس فٹ کہتے ہیں نہیں میں نے کہا گروسری کرنے جاتی ہیں آپ کی بیویں جاتی ہیں اس کو پردے لگایا ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں کوئی پردے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں جو بھی کرتی ہیں کہتے ہیں جی ہاں جاتی ہیں اکثر اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہوتا میں نے جو پر بھی دس فٹ کے پردے ارد گرد گیرہ بنا کے بھیجتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں نے کہا ہر جگہ کھلی اجازت ہے جہاں دین سکھنے کے لیے آپ کو خطرہ لائک ہو جاتا ہے کہ یہاں کن کیا کرتے ہیں سوچ کیا ہے یعنی اس طرح نکالا ان کو سوچوں سے الحمدللہ آج دنیا کا کوئی سینٹر کوئی مرکز ایسا نہیں ہے جس کے بنانے میں مردوں سے بڑھ کر خواتین کرو کوئی کام یہ بڑھ کے خواتین وہ بڑھ چڑھ کے حصہ ڈال دیں اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ پر جب ایٹیز کے زمانے میں یا سیونٹیز میں یا ایٹیز میں جب میں یورپ میں آغاز کیا تو سب سے پہلی پہلی تنظیم ڈینمارک میں آکے بنائی تھی یہ کریڈٹ ہے ڈینمارک کو ایک تاریخی کریڈٹ ہے کہ سب سے پہلی تنظیم پورے یورپ کے اندر ڈینمارک کی بنائی تھی میں نے نائنٹین ایٹی ایٹی فائیو ایٹی سکس میں ایٹی سکس میں اور میں نائنٹین ایٹی فور میں ایک کانفرنس سے اڈریس کرنے کے لیے نوروے آیا تھا نائنٹین ایٹی فور میں نوروے آیا تھا اور کوئی چالیس یا کموں بیش اتنے افراد کا وفد ڈینمارک سے نوروے مجھے کانفرنس میں میرا خطاب سننے اور مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا اور مل کے وہاں ان کی تنظیم بنائی تھی ڈینمارک کی تنظیم کا خاکا ایک سرسری سا نوروے میں اسلو میں بنایا پھر انہوں نے دعوت دی اور پھر باقاعدہ تنظیم سازی کا پروسس آگے بڑھا تو پھر میں ایٹی سکس میں پہلی بار ڈینمارک آیا اور میں کئی بار کہتا ہوں کہ یہ ہماری جو بہن ہے نفیس فاطمہ یہ جس طرح آپ ہیں سارے وہ بانی لوگوں کی ٹیم میں سے ہیں مگر یہ آج تک الحمدللہ ریٹائر نہیں ہوئی آج دن کو بتا رہی تھی کہ میری ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے جوب سے میں نے کہا نفیس فاطمہ کو کہ وہ جوب والوں نے ریٹائر کیا ہے اللہ کے دین کے کام سے آپ کبھی ریٹائر نہیں ہو سکتے وہ ادھر سے ریٹائرمنٹ ہوئی یہاں سے ریٹائر نہیں ہو سکتے انشاءاللہ تو اللہ کے دین کے کام میں ریٹائرمنٹ ہے ہی نہیں کہ بڑی عجب چیز ہے نہ اس میں ویکلی ہولیڈے ہے نہ کوئی ڈے آف ہے نہ ریٹائرمنٹ ہے کہ عجب نوکری ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی عجب نوکری ہے اس میں نہ ہفتہ بار چھٹی ہے نہ مہانہ چھٹی ہے نہ کوئی ڈے آف ہے نہ اس کے آورز ہیں نہ اس کی ریٹائرمنٹ ہے بڑھتے جاتے ہیں اور شکر ادا کرے وہ شخص جس کی ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی ریٹائرمنٹ کا مطلب ہے انہوں نے نوکری سے فارغ کر دیا مالکوں نے کہا چونکہ ان مالکوں کے پاس تو نوکروں کی کمی کوئی نہیں ہے آقا علیہ السلام کے پاس کونسی کمی ہے اللہ کے پاس کیا کمی ہے تو جو کہہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں دین کے کام سے ہاں نویت بدل سکتی ہے ایک جوانی کی عمر تک آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں پھر بڑھاپا یا کمزوری آ جاتی ہے کام کی نویت بدل لیتے ہیں تنظیمیں بدلتی ہیں ذمہ داریوں کی نویت بدلتی ہے مگر اس دین کے مشن میں کنٹیبیوٹ کرنے کا عمل کبھی بدل نہیں سکتا آپ تنظیم بدلتے ہیں ایک پروسس ہے ایک پروسس ہے ایک عرصہ ایک تنظیم کے لوگ کام کرتے ہیں پھر آپ اور لوگوں کو موقع دیتے ہیں آپ ذمہ داریوں میں اس سے پیچھے ہٹتے ہیں مگر پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر بیٹھ جائیں گھر بیٹھ گئے تو اس کا مطلب آپ نے ریٹائرمنٹ لے لی اور آپ نے وہ کام چھوڑ دیا اللہ کے حضور جب پیش ہوں اور حاضر ہوں تو اس حال میں حاضر ہوں کہ آخری سانس تک اللہ کی نوکری پر رہے نوکری سے نکالے نہ گئے ہوں اللہ رسول کی نوکری سے نکالے نہ گئے ہوں تو یہ تو پھر اس صدی کا آقا علیہ السلام کے دین اور امت کی تجدید کا مشن ہے دیکھئے نا یہ ایک ضمنا ایک بات ہے جب بڑا اجتماع ہوتا ہے تو میں ایسی بات نہیں کرتا کیونکہ ہر قسم کے آدمی سننے والے ہوتے ہیں تو پھر میں ایسی بات کرتا ہوں جو سب کے لیے کومن انٹریسٹ کی اور کومن اہمیت کی ہو آب کی ہے جب حملی جب یہ کہتے ہیں نا دین کی صدی کی تجدید کی تحریک ہے آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس کے بعد یہ چودہ سو سال بیتے ہیں اب تک یعنی چودہ صدیاں بیتی ہیں اب یہ پندرمی صدی ہے ہر صدی میں تجدید کا کام ہوا ہے پہلی صدی کو ختم کرنے کے بعد پہلی صدی آقا علیہ السلام دس اجری میں مثال ہوا اور صحابہ کرام کی صدی تھی جس کو تابعین نے کیری آن کیا جب دوسری صدی شروع ہوگی تو تجدید کا عمل شروع ہو گیا کیونکہ فرمایا تھا کہ ہر صدی کے شروع میں اللہ ایک مجدد کو مبوس کرے گا ہر صدی کے شروع تو پہلی صدی کا جو شروع تھا وہ تو آقا علیہ السلام خود تھے دس ہجری میں آپ کا وصال ہوا نا دس سنے ہجری میں پھر خلفائر آشدین تھے تیس سال وہ تھے تو پہلی صدی تو آقا علیہ السلام خلفائر آشدین اور صحابہ کرام کے فیض سے معمور تھی جب دوسری صدی آئی تو پھر امور کی تجدید شروع ہو گئی اس صدی سے لے کے آج پندرمی صدی تک یہ درمیان میں کر لیں چودہ صدی آگئی ہر صدی میں اللہ پاک نے اس دین کی تجدید کی اور تجدید کے لیے کسی نہ کسی کو بیجا انہوں نے تصریف و تعلیف کی کتب لکھی لوگوں کو تعلیم تلقین کی تربیت کی خطاب کیے درس دیئے واز کیے تصریف و تعلیف کی کتب لکھی پڑھایا سفر کیے اور کرتے کرتے علم کو اتنا بڑھایا عام کیا اور روحانیت کو اور میسیج کو کہ وہ پورے کے پورے اس زمانے کے ٹرینڈز کو چینج کیا نئی ویلیو زندہ کی اور ترہاں ڈالی اور ڈال کے اتنا فیض مختلف جہتوں میں دین کا دلائل کے ساتھ کتب کے ساتھ اور تعلیمات کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ عام کیا کہ ان سے علماء نے بھی استفادہ کیا شیوخ نے بھی کیا طلباء نے بھی کیا مردوں نے عورتوں نے خواس نے عوام نے ہر قسم کے علم اور فکر سپیشلسٹ نون سپیشلسٹ نے ان کو اتنا سامان ملا کہ ہر شخص جس علمی سطح کا تھا اس کو اس سے سامان ملا نہیں کہ صرف ایک طبقہ جیسے ایک کچھ طبقہ ان سے فیض یاب ہو گیا یا ان کو وسی تجدید کا مطلب امت کے لیے وسی اور منظر عام پر ان کی ہوئی ہر صدی میں جتنے کام ہو گئے ہر صدی میں میں کبھی بتایا کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی ان چودہ سو سالوں میں کوئی تین چار یا پانچ صدیاں چوز کر لیں پہ کون کون مجددت تھے کس کس زمانے میں تجدید دین کا کام ہوا خواہ وہ امام شافی کا زمانہ لے لیں خواہ امام غزالی کا لے لیں خواہ حضور سیدنہ غوث ورعظم کا زمانہ لے لیں خواہ ان کی امام جلال الدین سیوتی کا لے لیں جو جو ہستیاں آئی ہیں جنہوں نے اپنے مجدد الفیسانی کا لیں جنہوں نے دین کو ریوائیو کیا ہے تجدید کی ہے وہ صدیوں اور ان کے کام ان سے پہلے حالات کیا تھے انہوں نے کام کتنے میار کا کتنی مقدار کا کیا اس کے اثرات کتنے ہوئے اس سے تبدیلیاں کتنی آئیں کتنی نسلیں فیضیاب ہوئیں کہاں تک اثر چلے اور کتنا کنٹینی ہوا کس کس حد تک اس کا پیمانہ مقرر کر لیں کوئی پیمانہ تو ہونا چاہیے تو نہیں کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے جس کے ساتھ عقیدت محبت ہے اسی کوئی بنا ڈالے میں فلان کو پسند کرتا ہوں تو فلان کو یہ کہہ دیا یہ کوئی اپنی مرضی اور نفس اور خواہش کا مسئلہ نہیں ہے چودہ سو سال کے اندر ایک کرائیٹیرین ہے ہر صدی میں کام ہوئے ہیں اس کام کی کوالیٹی اس کام کی کوانکیٹی اس کام کا سٹینڈر اس کا مییار اس کے قبل کے اثرات اس کے آفٹر ورز اثرات اس کا تجزیہ اور اس کے نسلوں تک فیض ہر چیز کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر ایک سٹینڈر کرائیٹیرین بنائیں کتابوں میں موجود ہے وہ وہ لے لیں اور اس کے بعد اس موجودہ صدی پر اپلائی کر دیں جس تحریک یا جس کا کام اس صدی میں تجدید کے ان زمانوں کے فکسٹ کرائیٹیرین پر پورا اترے اسی کو سمجھیں کہ اللہ پاک نے صدی کی تجدید فلان کام کے سپرد کی ہے اور اگر کوئی اس پیمانے پر پورا نہ اترے تو منحاج القرآن تو ایسا کام ہے کہ جس کا کوئی انکار دنیا میں اب کری نہیں سکتا تو یہ بلا شک و شبہ آقا علیہ السلام کی تجدید دین کی اس صدی کی تجدید کیتے اور سو سال پورا آپ کے زمین ہے یہ جو صدی چل رہی ہے جس کے کوئی چالیس سال کموبیش ایک تالیس سال گزر گئے اور چالیس سال کے بعد اب بھی اگلے ساٹھ سال بھی آپ کے زمین ہے آپ نے کیری آن کرنا ہے آپ کا کام اس صدی کے انڈ تک کوئی ریپلیس نہیں کرنے لگا یہ آپ کا لکھا ہوا ہے نام آپ کا مقدر ہے سو سال جب گزر جائیں گے اگلی صدی آئے گی تو اللہ کام رہے جس کے سپورد اس صدی کا کام وہ کرے وہی ذمہ دار ہو اس کے سر پہ تاج باندھا جائے گا تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ اس عظیم کام کا حصے دار ہیں اور جب تجدید کا کام ہوتا ہے جو کہ آقا علیہ السلام کے دین کی تجدید ہے تو آقا علیہ السلام کا فیض برا حراس اس عمر تجدید کو ملتا ہے ڈائریکٹ فیض ملتا ہے یہ حضور الاسلام کی نیابت ہوتی ہے آقا علیہ السلام کی وائس چیلنسی نیابت ڈیپوٹی ہوتے ہیں تو آپ ایک ایسے کام میں شریک ہیں جنہیں آقا علیہ السلام کی نیابت اور خلافت حاصل ہے حضور الاسلام نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی اے اللہ میرے خلفاء پہ رحم فرما صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ بن خلفاء آپ کی خلفاء کون ہوں گے آپ نے فرمایا جو میرے دین اور میری سنتوں کو زندہ کریں گے اور امت تک پہنچائیں گے وہ میرے خلفاء ہوں گے تو یہ احیاء اسلام اور تجدید دین ہوتی ہے تو آپ ذوق و شوق اور ایمانی جذبے کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ یہ ورلڈ وائیڈ ہے کام ہے جہاں آپ ہیں جتنا آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے جتنا آپ کے کام اللہ نے سپرد کیا ہے آپ کا کام ہے اتنا حصہ آپ نہ ڈالنا کوئی علمی کنٹیبیوشن کر رہا ہے کوئی آپ سے مزدوری کرنے کا کنٹیبیوشن کر رہا ہے کوئی تعلیم و تربیت کا حلقہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کوئی اس کی تعمیر میں اپنے پیسے لگا رہا ہے کوئی سڑیاں مٹی بجری کندوں پر اٹھا کے لا رہا ہے مثال میں دے رہا ہوں کوئی ساؤنڈ سسٹم اس کا ٹھیک کر رہا ہے کوئی کارپٹ بچھا رہا ہے کوئی لائٹنگ ٹھیک کر رہا ہے کوئی کولنگ کر رہا ہے کوئی پنکے لگا رہا ہے کوئی صفائی کر رہا ہے کوئی تشیر کر رہا ہے کوئی پرورام اوگنائز کر رہا ہے ہزار قسموں کے کام ہیں جس کو اللہ نے جو توفیق جو صلاحیت جو سمجھ جو استطاعت دی ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس میں حصہ ڈال رہا ہے اور جس فیملی بطور فیملی ہو رہی ہے تو پوری فیملی اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے وہ حصہ بھی آقا علیہ السلام کے دین کی تجدید کے عمل میں پڑھ رہا ہے آپ اس تجدید کے عمل میں حصہ دار بن رہے ہیں وہ عمل جس سے دین مصطفیٰ وی کا اور اسلام کا حیاء اور تجدید ہو رہی ہے اس کے پارٹنر بن رہے ہیں اور آقا علیہ السلام سے ڈائریکلی ایک رشتہ فیض قائم ہو رہا ہے آپ کا اور قبولیت کا لہذا یہ ایک ایسی نسبت ہے کہ اس کو مرتے دم تک کبھی نہ ٹوٹنے دیں جب دنیا سے رخصت ہوں تو اسی رشتے کے ساتھ رخصت ہوں تاکہ وہاں پہچان ہو اور آپ کے سروں پر قبولیت کا تاج رکھا جائے میرا دل بہت خوش ہوا دیکھ کر آپ کا مرکز آپ کی جگہ آپ کی محنت تھوڑے دنوں میں نہایت خوبصورت تو میں بارے دگر آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی دے منزل مقصود تک پہنچائے اللہ رب منہ دین حبید یا حافظ یا حافظ ان کی کابشی قبول فرمائے قرآن مالوں کے سر مرکز برکت اطاف فرمائے سوئی لئے کامیاب و کامران فرمائے اس میں ہر شخص اور ہر خاتین اور ہر مرد جس نے اور بچوں بچیوں نے جو حصہ ڈالایا ہے اپنی بارگاہ میں شرف قبول دے اس میں اسلام کے صدق انہیں فیضان مصطفی میں صحیح ساتھا فرما دنیا میں بھی نعمتیں دے اور آخرت کی بھی نعمتیں اور برکتیں آتا فرما ان کی نسلوں اور اولادوں میں اور نسلوں میں یہ ایمان اور حضور کے وفاداری اور آقا الاسلام کتاب داری خدمت گزاری کے عمل کو جاری رکھ ان کو سلامت رکھ صحب تندرستی کے ساتھ رکھ ہمیشہ دنیا اور آخرت کی مالا برکت سے مالا مال فرما کرم فرمائے اس مرکز کو عباد رکھ اپنے اور اپنے محبوب کے فیض کا چشمہ پھوڑ دینا جو آئے انہیں برکت نصیب ہو مدد و نسرت تیری نازل ہو فیض نصیب ہو نوہ نصیب ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و علیہ محمد و علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم